حال درماند کا اکنت درماند کا معنی ہوتا ہے بیٹا آجز مجبور حال درماند مجبور آدمی کا حال درماند گاں یہ جمع بنا دی گئی اسی کی تو معنی ہوگا آجز و بیکس اور مجبور لوگوں کا سانت کون جانتا ہے کہ باہوال خیش درماند کے اپنے ہی احوال میں چور رہتا ہے درماند رہتا ہے یعنی اپنے احوال میں چور رہتا ہے یعنی اس کو عیش اور سکون کی زندگی مؤثر ہو جاتی ہے تو وہ صرف اپنے ہی خوش خیالیوں میں اور اپنے حال میں چور رہتا ہے اور اپنے ہی احوال میں مشغور رہتا ہے کسی مجبور اور پریشان اور آجز آدمی کا حال ایسا شخص نہیں جانتا ہے پریشان تو وہی جانے گا جس نے پریشانیوں کا سامنا بھی کر رہا ہو این کے بر مرکب تازندہ سواری خوشدار کے خرے خار کشے سوختہ درعاب و گلست این یہ ہے کہ بر مرکب تازندہ سواری مرکب تازندہ تیز رفتار سواری سوار سواری تو سوار ہوتا ہے خوشدار ہوش رکھ دھیان رکھ اے وہ شخص کہ جو تیز رفتار سواری پر سوار ہوتا ہے سوار ہے خوشدار یہ اصل میں تھا ہوشدار ہوش رکھ دھیان رکھ خرے خار کش خار کش کا معنی ہوتا ہے لکڑ ہارا خر کا معنی گدھا کہ خرے خار کش کے لکڑ ہارے کا گدھا سوختہ درعاب و گلست کیچڑ میں فسا ہوا ہے آپ کا معنی پانی گل کا معنی مٹی پانی اور مٹی سے مل کر جو بنتی ہے وہ کیچڑ ہوتی ہے اس لئے کیچڑ کا ترجمہ ہوا سوختہ فسا ہوا اے وہ شخص جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہے تو ہوش رکھ کہ لکڑ ہارے کا گدھا کیچڑ میں فسا ہوا ہے اس پر بھی دھیان دیں آتش از خانے ہمسایا درویش مخوا کا آنچے عرض روزنے او می گزر دودے دلست شیخ سادی فرماتے ہیں اس میں اس زمانے میں تو یہ ہے کہ مارچ سلائٹر کا چلن ہو گیا لیکن کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک کے گھر پر آگ جل گئی وہاں سے لوگ اپنے تن کے جلا جلا کے اپنے گھر پر لے جاتے تھے اور وہاں پر اپنے گھر پر آگ جلاتے تھے شیخ سادی فرماتے ہیں کہ جو پریشان درویش محتاج آدمی ہے اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا اتنا بھی دھیان رکھو کہ اس کے گھر سے آگ تلم مت کرو فرماتے ہیں آتش از خانہِ ہمسایہ ہمسایہ کا مانا ہے پڑوسی ہمسایہ درویش پڑوسی درویش محتاج پریشان مخوا مت چاہ مت طلب کر آتش آگ آتش از خانہِ ہمسایہ درویش مخوا تو اپنے ہمسایہ درویش اور اپنے پڑوسی محتاج پریشان آدمی کے دھر سے آگ کو طلب مت کر کہ آچے از روزن او می گزر دودے دلست وہ کانچے وہ جو کانچے کا مانا وہ جو از روزن روزن کا مانا ہوتا ہے روشندان سوراخ روزن او اس کے سوراخ اور اس کے روشندان سے می گزر نکل رہا ہے دودے دلست وہ دل کی آہو فغان ہے اور دل کا درد ہے فرماتے ہیں کہ اپنے محتاج ہمسایہ اور پڑوسی کے گھر سے آگ طلب مت کر کیونکہ اس کے روشندان سے جو نکل رہا ہے وہ دھوا نہیں ہے بلکہ اس کے دل کی آہ ہے پندے نصیحت درویش زعیف حال را در خوشکی خوشکیے تنگ سال مپورس کے چونی اللہ بشرت آنکہ مرہم برریش نہیں و معلوم پیش فرماتے ہیں کہ پندے ایک نصیحت کی بات کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ درویش زعیف حال کمزور حال اور پریشان حال درویش اور مہتاج آدمی کو را کو در خوشکیے تنگ سال قہت سالی کی قہت کی تنگ سالی میں خوشکی کا معنیہ قہت جس میں بارش نہ ہو تنگ سال تنگ سالی جس میں آدمی پریشان ہو مپورس یہ فعلے نہیں ہے اس کا معنیہ ہے تو مت پوچھ فرماتے ہیں کہ ایک تنگ حال اور ایک مہتاج پریشان درویش حال پریشان حال درویش کو درویش سے قہت کی تنگ سالیوں میں اس کا حال مت پوچھ قہت سالیوں کی قہت کی تنگ سالیوں میں اس کا حال مت پوچھ کیوں اس لیے کہ چون چونی چونی کا معنیہ ہوا چونی در حقیقت میں تھا چون ہستی چون ہستی یہ چون ہستی کا مطلب کیا ہے تو کیسا ہے یعنی اس سے تو یہ مت پوچھ کہ چونی کہ تو کیسا ہے تیرا حال کیا ہے یہ مت پوچھ اس کی تنگ حالی کے وقت میں اللہ مگر اس شرط کے ساتھ اللہ بے شرط مگر اس شرط کے ساتھ آنکہ مرحم برریش نہیں و معلوم پیش مگر اس شرط کے ساتھ کہ تُو اس کے زخم پر کوئی مرحم رکھے و معلوم پیش اور کوئی مدد کرنے کے لیے اشرفی یا پیسہ اس کے سامنے کریں یعنی شیخ سعادی فرماتے ہیں کہ کسی پریشان حال کی پریشانی کے وقت میں تُو یہ مت کہے تُو کیسا ہے اگر تجھے پوچھنا ہے تو پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس کے زخم پر مرحم بھی رکھ اور جو پیسہ دولت ہو جو اشرفیاں ہو وہ بھی اس کے سامنے بطور مدد پیش کر خرے کے بینی و بار و بارے بگل در افتادا بدلو بدل برو شفقت کن ولی مرو بسرش فرماتے ہیں کہ خرے ایک گدھا کہ بینی کہ تُو جسے دیکھتا ہے بینی او کہ تُو اس کو دیکھتا ہے بارے گل در افتاد کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ مٹی میں گر گیا ہے کیچڑ میں گر گیا ہے بدل برو تو دل سے اس کے پاس جا دل سے اس کے پاس جا و شفقت کن اور اس سے اس کے اوپر مہربانی کر ولی مرو بسرش لیکن سن مرو تُو مت جا بسرش اس کے سر کی طرف یعنی شیخ سعیدی فرماتے ہیں کہ وہ گدھا جس کو تُو کیچڑ میں بوجھ کے ساتھ گرا ہوا دیکھ رہا ہے اس پر اپنے دل سے شفقت کر اور دل سے اس کے پاس جا لیکن اس کے سر کے طرف مت جا قانونی کے رفتی و پرسی دش کے چون افتاد قانونی کے رفتی اگر تُو اگر تُو اس کے پاس جائے و پرسی دش اور اس سے پوچھے کہ چون افتاد کہ کیسے گر گیا میں اس مٹی کے درمیان تُو کیسے گر گیا بابند وچو مردہ بگیر زمب خرش بابند بند کا ملہب بند کر دے اور ختم کر دے بابند وچو مردہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تُو اس کے پاس جائے اور اس سے پوچھے تو کہ تُو کیسے گر گیا تو فرماتے ہیں کہ بابند تو اس سے جا کے پوچھے تُو کیسے گر گیا تو فرماتے ہیں کہ ساتھ میں تُو یہ بھی کر کہ اس کی دم کو پکڑ کر اس کو باہر نکلوا لے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کنوں کے کنوں کے رفتی و پرسیدش کہ اگر تُو اس کے پاس جائے تو اس سے پوچھے کہ تُو کیسے مٹی کے درمیان گر گیا ہے بابند تو تُو کمر کس لے اور تہیہ کر لے کہ مردہ مردوں کی طرح بہادر لوگوں کی طرح تُو تہیہ کر لے کس بات کا تہیہ کر لے بگیر زنب خرش اس کے گدھے کی دم زنب کا معنی ہوتا ہے بیٹا زنب کا معنی ہوتا ہے زنب ہے یہ لگ بگیر زنب خرش زنب کا معنی ہوتا ہے دم تو اس کے گدھے کی دم کو پکڑ کر نکال لے یعنی دوسری کی مدد کر صرف یہ نہیں کہ تماشا دیکھنے کے لیے پہنچ گئے حکمت دو چیز مخالفے اقل اصد امار شیخ کے دو چیزیں اقل کے مخالف ہیں اقل جن کو قبول نہیں کرتی کیا ہیں دو چیزیں خوردن بیش از رزق مقصوم رزق مقصوم وہ رزق جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے رزق مقصوم سے زیادہ کھانا و مردن پیش از وقت معلوم وقت معلوم سے مراد وہ وقت جس میں مرنے کو مقرر کر دیا گیا ہے یعنی مرنے کا وقت مقرر مردن کا معنی مر جانا کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں اقل کے خلاف ہیں ایک تو رزق مقصوم سے زیادہ کھا لینا اس کو بھی اقل قبول نہیں کرتی ہے کیونکہ کوئی آدمی رزق مقصوم جو اس کی قسمت میں رزق لکھ دیا گیا ہے اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا ہے و مردن پیش از وقت معلوم ایسی ہی وقت معین سے پہلے مر جانا اس کو بھی اقل قبول نہیں کرتی ہے لہذا شریعت کا اپنے رزق سے زیادہ نہیں کھا سکتا ہے جو اس کی قسمت میں رزق ہے وہی وہ کھاتا ہے اور اقل بھی یہی کہتی ہے اور ایسی ہی شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ وقت مقرر جس کے لیے ہے وہ اسی وقت پر جا کر مرتا ہے اس سے پہلے نہیں مرتا ہے جبکہ فلاصفہ اس بات میں یہ کہتے ہیں کہ آدمی مرنے سے وقت جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی وہ مر جاتا ہے تو شیخ سعادی فرماتے ہیں اقل ان لوگوں کی باتوں کو قبول نہیں کرتی کیونکہ رزق مقسوم سے زیادہ کوئی کھا نہیں سکتا اور وقت معلوم سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا تو تعا قضاء دگر نشود در ہزار نالو آہ بشکریہ بشکریہ بشکایت بر آیت از دہنے شیخ سعادی فرماتے ہیں کہ جو قضائے مبرم ہوتی ہے جو اللہ کی یہاں پر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور اس میں کوئی تسمس نہیں ہو سکتی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا کوئی ردو بدل نہیں ہو سکتی اس کو قضاء قضائے مبرم کہتے ہیں اسی قضاء مبرم کے بارے میں شیخ سعادی فرماتے ہیں قضاء دگر نشود دگر نشود بدلتی نہیں ہے قضاء مبرم بدلتی نہیں ہے در ہزار نالو آہ بہت سارے ہزار ہا نالو آہ اور آہ فریاد کرنے کے باوجود قضاء مبرم بدلتی نہیں ہے بشکر یا بشکایت بر آیت از دہنے وہ ہزار آہ 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 نالا اور رونا دھونا آہ فگاں وہ ہزار ہا آہ فگاں شکر کے ذریعے سے دہن میں آئے ہو یعنی زبان پر آئے ہو یا بشکایت بر آیت یا شکایت کے طور پر یعنی شیخ سعیدی فرماتے ہیں کہ چاہے آدمی شکایت کے طور پر آہو فگاں کرے یا شکر کے طور پر آہو فگاں کرے اگر قضاء قضاء مبرم ہے تو وہ ہرگز نہیں بدلتی فرماتے ہیں قضاء دگر نشوت قضاء بدلتی نہیں ہے یعنی قضاء مبرم بدلتی نہیں ہے در ہزار نالو آہ ہزار ہا آہو فگاں کے ذریعے چاہے وہ آہو فگاں ہزار ہاں بار بشکر یا بشکایت بر آیت ازدہنی کہ وہ شکر کے طور پر یا شکایت کے طور پر زبان پر آئے فرشتہ کے وکیلست برخزائنِ بات چے غم کنت کے بمیرت چراغ پیر زن پیر زنی فرشتہ فرشتہ کے وکیلست جو مقرر ہے برخزائنِ بات بات کا معنی ہوا جو ہوا کے خزانوں پر مقرر ہے وہ فرشتہ جو ہوا کے خزانوں پر مقرر ہے چے غم کنت اسے کیا غم ہوگا کہ بمیرت چراغ پیر زنی کے ایک بوڑی عورت کا چراغ بجھ جا رہا ہے بوڑی عورت کا چراغ بجھ جا رہا ہے گل ہو جا رہا ہے اس کا کیا غم ہوگا شیخ خادی اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آدمی جو عیش و مستی اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے ایسے آدمی کو فرشتے سے تشبیح دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ اپنے طور پر ایک فرشتہ ہے اپنے زوم میں یہ ایک فرشتہ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں ایسے آدمی جو کہ عیش و تنعم کی زندگی گزارے جو وہ ایسی اسی فرشتے کی طرح ہے جو کہ ہوا کے خزانوں پر مقرر ہو اور اسے ہوا چلانے سے مطلب ہے اب چاہے کسی کا چراغ بجھے یا جلے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ایسے ہی یہ شخص جو کہ ظلم و زیادتی کا خوگر ہو گیا ہے اسے بھی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کسی کا گھر اجڑے گا یا بنے گا فرماتے ہیں فرشتہ کے وکیلہ برخزائنے برمباد کہ وہ فرشتہ جو کہ ہوا کے خزانوں پر مقرر ہے چھے غم کنت کے بمیرت چراغ پیر زنے کہ اسے کیا غم ہوگا کہ ایک بوڑی عورت کا چراغ گل ہو جائے گا اسے تو ہوا چلانے سے مطلب پند نصیحت اے طالب روزی بن نشی کہ بخوری و اے مطلوب عجل مرو کہ جان نہ بری شیخ صادی فرماتے ہیں اے رزق کو طلب کرنے والے سکون سے توقل کے ساتھ بیٹھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ کہ بخوری کہ بخوری کہ اللہ رب العزت تجھے کھلا دے گا رزق دے دے گا و اے مطلوب عجل مرو اور اے اے موت کا مطلوب موت جس کو تلاش کر رہی ہے وہ شخص مرو بھاگ مت کہ جان نہ بری کہ تو اس موت سے کہیں پر بھی بھاگ کر جان نہ چھڑا پائے گا جان نہیں چھڑا پائے گا تو شیخ صادی نے یہ درس دیا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے طالبِ روزی جس کو طلب کرنے والے کو سکون سے بیٹھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے فضل کا فضل کو تلاش کرنا چاہیے اسے اور بے سبرہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا اب وہ ضرور اس کو کھلائے گا اور ایسے ہی جس کی موت کا وقت آگیا ہے اور موت جس کو طلب کرتے ہوئے تلاش کر رہی ہے اس کو بھاگنا نہیں چاہیے کیوں اس لئے کہیں پر بھی وہ بھاگ کر چلا جائے جان ابوری تو وہ جان کو بچا نہیں پائے گا جہدِ رِزْقِ اَرْقُنِي وَگَرْنَكَنِي بَرْسَانَتْ خُدَائِ عَزَّ وَجَل وَرْرَوِي دَرْدَحَانِ شَيْرُ وَفِلَنْ نَخُرَنْدَتْ مَنگر بَرُوزِ عَجَل شیخ سادی ایک اور اسی سے متعلق نصیت کر رہے فرماتے ہیں ایک قطعہ میں جہدِ رِزْقِ اَرْقُنِي وَگَرْنَكُنِي اگر تو رِزْقِ کی تلاش میں کوشش و کاوش کرے یا نہ کرے کوشش و کاوش کرے یا نہ کرے برسانت خدائِ عزَّ وَجَل جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ تو اللہ رب العزت خدائِ عزَّ وَجَلَّ وہ تجھ پر برسا دے گا یعنی جو تیری رزق ہے تیری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ اللہ رب العزت تجھے دے دے گا چاہے تو اس کے لئے محنت کرے یا محنت نہ کرے وَرْ رَوِي دَرْ دَحَانِ شِعْرُ وَلَنْغ وَرْ کا معنیٰ اگر روی تو چلا جائے دَرْ دَحَانِ شِعْرُ وَلَنْغ کسی شیر اور چیتے کے موں میں پلنگ کا معنیٰ چیتا نَخُرَنْدَتْ وہ تجھ کو نہیں کھائیں گے مگر بروزِ اجل مگر اس دن جس دن موت ہو اجل کا معنیٰ موت یا اجل کا معنیٰ موت کا وقت مقرر شیخ صادی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی چیتا اور کسی شیر کے موں میں بھی چلا جائے تو اگر اس کے موت کا وقت نہیں آیا ہے تو وہ شیر اور چیتا بھی اس کو نہیں کھائیں گے وہ تو صرف اسی دن کھاتے ہیں جس دن اس کی موت کا وقت ہوتا ہے فرماتے ہیں وَرْ رَوِی دَرْدَحَانِ شِیرُ وَبِلَگ اگر تو شیر اور چیتا کے موں میں بھی چلا جائے نَخُرَنْدَتْ مَگر بروزِ اجل وہ تجھ کو نہیں کھائیں گے مگر موت کے دن حکمت تَوَانْگَرِ فَاسِقْ کَلُوْخِ ذَرْعَنْدِ وَدْدَسْتْ وَدْدُرْوِیشْ صَالِحْ شَاہِدِ خَاکِ آلُودِ وَإِنْ يَكِ دِلَقِ مُوسَى عَسْتْ مُرَقَّ وَآنْ رِیشِ فِرْعَونِ مُرَسَّةْ وَإِنْ شِدَّتِ نَيْكَانْ رَوِی دَرْفَرَجْدَارَدْ دَرْفَرَجْدَارَدْ وَدَوْلَتْ بِدَانْ سَرْدَرْنَشِب شیخ سعادی فرماتے ہیں تو پہلے تو الفاظ کا معنی دیکھ لو تَوَانْگَرْ کا معنی ہوتا ہے مالدار فاسق کا معنی اللہ کی اطاعت نہ کرنے والا کَلُوْخِ ذَرْ کَلُوْخِ ذَرْ کا مطلب ہوتا ہے بُو ڈھیلا جس پر سونے کا پانی پھیر دیا گیا ہو وَدَسْتُو دُرْوِشْ سَالِح دستو درویش درویش اور دست کا معنی ہاتھ درویش کا معنی محتاج سالح کا معنی نیک شاہدِ خَاقَالُود شاہد کا معنی ہوتا معاشوق خَاقَالُود کا معنی مٹی میں مٹی سے ملا ہوا جس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہو فرماتے ہیں شیخ سعادی حکمت کی بات بتاتے ہیں دانائی کی بات بتاتے ہیں تمانگرِ فاسق کا لوخِ ذرعند ایک مالدار بدکار آدمی اس ڈھیلے کی طرح ہے جو ڈھیلا جس ڈھیلے پر سونے کا پانی پھیر دیا گیا ہو یا سونا چڑھا دیا گیا ہو وَدَسْتُو دُرْوِشْ سَالِح شاہدِ خَاقَالُود اور ایک نیک محتاج آدمی اور اس کا ہاتھ معشوقِ ایک خاق آلود معشوق کی طرح ہے یعنی فاسق مالدار ایک سونا چڑھائے ہوئے ڈھیلے کی طرح ہے اور ایک نیک درویش جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ معشوقِ خاق آلود ایک خاق آلود معشوق کی طرح ہے کہ ایک معشوق کو کتنے ہزار ہاں آشک تلاش کرتے ہیں طلب کرتے ہیں اس کے بہت سارے خریدار ہوتے ہیں لیکن ایک ڈھیلہ جس پر پانی سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوتی ہے یہ بتانا ہے وَإِنْ يَكِ بِنْدَلَقِ مُوسَىٰ أَسْتْمُرَقَّ یہ یعنی درویش ان دونوں میں سے ایک یعنی درویش سالح وہ موسیٰ کی موتیوں سے مرقع کا مطلب ہوتا ہے جس میں پیمد لگا دئیے گئے ہیں ان میں سے ایک یعنی درویش سالح موسیٰ کی پیمد پہ پیمد لگی ہی گدڑی ہے دلقمہ نا گدڑی گدڑی ہے وَإِنْ رِیشِ فِرْعَونَ اور وہ تمانگر فاسق وہ فرعون کی داڑی ہے مرسا جس داڑی کو جواہر سے آراستہ کر لیا گیا ہو اور وہ فرعون کی موتیوں سے جڑی ہوئی جن داڑی ہے وَلَيْكِنْ شِدَّتِ نَيْكَانْ رَوِي در فرج دارد فرج کا معنی ہوتا ہے بیٹا کشادگی آسودگی خوشحالی در فرج دارد یعنی ان کی سختیاں اب مطلب یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کی سختیاں اپنا رخ کشادگی کی جانب رکھتی ہیں یعنی نیک لوگوں کی سختیوں سے انسان پر کشادگی آتی ہے ان کا رخ یہ روی نہیں ہے روئے ہوگا یہ لفظ شدتِ نیکہ روئے در فرج دارد نیک لوگوں کی سختی کا رخ کشادگی کی جانب ہوتا ہے وَدَوْلَتِ بَدْا اور بُرے بُرے لوگوں کی بدکاروں کی دولت سر در نشیب سر کو نیچہ رکھتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک لوگوں کی سختی اور جو پریشانی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ایک دن کشادگی کا راستہ ملتا ہے اور بُرے لوگوں کی دولت جو اپنی دولت پر نازہ ہیں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کا سر وہ دولت نیچے گڑھے میں گرا دیتی ہے ہر کے ہر کرا جاہو دولت است بدان خاطر خستہ ندر نخواہت یافت تو یہاں پر یہ ہوا ہر کراہ ہر کے راہ یہ ہے اصلی بارت تو مانا ہوگا ہر کے راہ ہر وہ شخص جو جاہو دولت است جس کے پاس جاہو دولت ہے یعنی دولت و مرتبہ ہے جاہو حشم ہے ہے نا بدان اس دولت کی وجہ سے خاطر خستہ در نخواہت یافت نخواہت یافت نہیں پائے گا یہ مانا ہوگا اس کا تو مانا ہوگا خاطر در یافتن کا مانا ہوتا ہے دل جوئی کرنا بیٹا در نخواہت یافت دل جوئی نہیں کرے گا فرماتے ہیں شیخ سعادی کہ یہ جو شخص ہے جس کے پاس جاہو دولت جاہو حشم ہے ہر کے راہ جاہو دولت است بدان اے ہر وہ شخص کہ جس کے پاس دولت اور جاہو مرتبہ ہے بدان تو اس جاہو دولت کی وجہ سے خاطر خستہ اے کے پریشان دل آدمی کو در نخواہت یافت وہ در نخواہت خاطر در یافت کا مانا ہوتا ہے دل جوئی کرنا نخواہت یافت کا ملکہ ہوگا دل جوئی نہیں کرے گا وہ شخص جو اپنی جاہو جس کے پاس جاہو دولت ہے اور مرتبہ ہے اور اس جاہو دولت اور مرتبے کے ذریعے سے وہ اپنے کسی پریشان حال اور پریشان دل آدمی کی دل جوئی نہ کرے گا خبرش دے کہ جاہو دولت جو ہے وہ داخل دار آخرت اس کے ذریعے سے دار آخرت نہیں پائے گا یعنی آخرت میں اس کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا اگر دولت کو اس نے کسی پریشان حال پر پریشان حال کی دل جوئی اگر دولت کے ذریعے سے نہیں کیے تو اس کو دار آخرت میں سکون نہیں ملے گا یہ بتانا چاہتے ہیں فرماتے ہیں خبرش دہت اس کو خبر دے دے کہ یہاں پر جو دولت جاہو مرتبہ ہے یہ جاہو مرتبہ اور دولت دوسری دنیا میں وہ ہرگز نہیں پائے گا حکمت حسود از نعمت حق بخیلست حسود کا معنی ہوتا ہے بہت حسد کرنے والا شخص حسد کرنے والا شخص اللہ تعالی کی نعمت سے بخیل ہے کیونکہ وہ حسد کرتا ہے حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسری کی نعمت کو دوسری کی خوبیوں کو دیکھ کر جل جانا تو اس کا ملوہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی خوبیاں دیہی خوبیوں سے وہ بخیل ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے اسے حسود از نعمت حق بخیلست حسد کرنے والا حق کی نعمت سے بخیل ہے کہ بندہ بیگانہ را دشمن میدارت کہ بیگانہ بیچارہ اور الگ آدمی بندہ بیگانہ محسود شخص جس پر حسد کیا جا رہا ہے کہ بندہ بیگانہ را دشمن میدارت کہ ایک وہ آدمی جس سے وہ حسد رکھ رہا ہے اس کو دشمن بنا لے رہا ہے اس کو دشمن رکھتا ہے تو دشمن رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ کی نعمت سے خوش نہیں ہے اور بخیل ہے اس پر مرد کے خوشک مغز را دیدم رفتہ در پوستی صاحب جا گفتم اے خواجہ گر تو بدبختی مرد میں نیک بخت راچے گناہ شیخ سعادی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو نہایت خوشک مغز ہے خوشک دماغ ہے یہ خوشک دماغ بولتے ہیں اگر خوشک مغز بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے بے بکوف آدمی تو مطلب ہوئے ہوا کہ مرد کے خوشک مغز را دیدم ایک آدم ایک خوشک مغز یعنی ایک بے وقوف آدمی کو میں نے دیکھا رفتہ در پوستی نے صاحب جا کہ ایک قدر و منزلت اور جاہو ہشم والے آدمی کے سلسلے میں وہ گریبت کر رہا ہے برانیا کر رہا ہے گفتم تو میں نے اس سے کہا اے خواجہ اے صاحب گر تو بدبختی اگر تو بدبخت ہے مردوں میں نیک بخت راچے گنا تو اس میں نیک بخت آدمی نیک قسمت آدمی کا کیا گنا ہے جو تو اس کی برائی کر رہا ہے اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے سمجھے نہیں تو آدمی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر تو خوبیاں پیدا نہیں کرتا ہے لیکن دوسری خوبیوں کو دیکھ کر اسے برا لگتا ہے اور جلتا ہے اور اس کی برانیا تلاش کرنے لگتا ہے جگہ جگہ برانیا بیان کرنے لگتا ہے تو شیخ صادی نے فرمایا کہ میں نے ایک بے وقف آدمی کو دیکھا کہ جو جاہو مرتبہ اور قدر و منزلت والے آدمی کی برانیا کر رہا ہے رفتہ در پوستین کا مطلب کیا ہوتا برانیا کرنا اور صاحب جا جاہو مرتبہ والا آدمی کہ ایک صاحب مرتبہ آدمی کی برانیا کر رہا ہے تو میں نے اس سے کہا گفتم میں نے اس سے کہا اے خواجہ اے صاحب گر تو بدبختی اگر تو بدبخت ہے مردوں میں نیک بخت راچے گنا تو اس میں نیک آدمی کا کیا گناہ ہے خوش قسمت انسان کا کیا گناہ ہے اگر تو بدبخت ہے تو تو اس کی کیوں برائی کر رہا ہے قطعہ اللہ تنخواہی بلا برحسود کے آن بخت برگشتے خود دربلا است شیخ صادی فرماتے ہیں اللہ سنو خبردار ہو جاؤ تا نخواہی تا کا معنی ہرگز تا نخواہی تا ہرگز مت چاہ بلا کا معنی مسئبت برحسود حسد کرنے والے پر شیخ صادی فرماتے ہیں کہ اے آدمی سن لے تا نخواہی حسد کرنے والے کے لیے مسئبت کے اطلبگار مت بن کہ آن بخت برگشتہ خود دربلا است بخت برگشتہ اس کا معنی ہوتا ہے بدبخت اور بدنصیب کہ آن بخت برگشتہ برگشتہ کہ وہ بدبخت آدمی خود دربلا است خود ہی ایک مسئبت میں بھنسا ہوا ہے کیونکہ وہ حسد کر رہا ہے تو یہ حسد کرنا بھی تو ایک مسئبت ہی ہے